بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ کازکستان میں بد امنی کے پیچھے وسطی ایشیا افغانستان اور مشرق وسطہ کی لوگ تھے صدر کاسی امریکہ کا افغان عوام کے لیے تیس کروڑ اسی لاکھ ڈالرز انداد کا اعلان مشرق وسطہ میں امریکی فیضائی حملوں میں نمائیں کمی ایک ریپورٹ بابر اور انگزیب اور ان کا نظام زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے بی جے پی رہنما فیکسین نہیں لگوانی تو ٹیکس دیں سعودی عرب نے عمرے کے لیے ویزوں کے حصول کو مزید آسان بنا دیا تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے کازکستان میں مظاہروں میں ڈیڑھ سو سے زائد افراد مارے گئے تھے کازکستان کے صدر کاسی نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے پر تشدد تاریخی واقعات میں وسطی ایشیا افغانستان اور مشرق وسطہ سے آئے ہوئے عسکریت پسند ملویس تھے صدر کاسی نے یورپی کانسل کے صدر چارلر مچل سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا کہ بلا شبہ یہ تفریب کرانا حملہ تھا یہ بہت ہی منظم حملہ تھا جس میں وسطی ایشیا افغانستان اور مشرق وسطہ سے تلق رکھنے والے غیر ملکی جنگیوں ملویس تھے صدر کاسی نے الزام آئیت کیا کہ انہوں نے اقتار پر کبدے کی کوشش کی گر سے افرا تفریب برپا کی روس نے بھی بیرونی طاقتوں کی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا کازکتان کی حکومت اور روس بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے کافی مرتبہ بیرونی طاقتوں کو ملک میں بد امنی کا ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں صدر کاسی نے مظاہروں کے دوران ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ دو سے دین ارب ڈالر کے درمیان لگایا ہے ایک کروڑ نوے لاکھ عبادی پر مشتمل ملک میں شدید احتجاج اس وقت شروع ہوا جب نئے سال کے موقع پر مایا پٹرولیم گیس الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ سامنے آیا تھا کازکتان میں زیادہ تر گاڑیوں میں الپی جی ہی استعمال ہوتی ہے احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ تیل اور گیس پرام کرنے والے ملک میں توانائی کے وزیز خائر ہوتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ غیر منصفہ نہ ہے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر تیس کروڑ اسی لاکھ امریکی ڈالرز امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے پانچ ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی ہے جو آج تک کسی بھی ایک ملک کے لیے کی کی سب سے بڑی اپیل ہے امریکہ کی طرف سے اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اقوام متحدہ افغانستان کے عوام کے لیے ریکارڈ اپیل کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ ملک کی نصف آبادی کو شدید ویضائی قلت اور بھوک کا سامنا ہے افغانستان کے لیے اعلان کردہ امداد براہ راست یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیویلٹمنٹ سے انسانی امداد کی غیر سرکاری تنظیموں کو جائے کی افغانستان کے لیے امدادی رکوم خوراک اور دیگر ویضائی اشیاء مراکس صحت کی مدد اور صحت کی موبائل سہولیات پر خرچ کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ امدادی کارکن اور سپلائیڈز مشکل علاقوں تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ یہ امداد ان پروگراموں پر بھی خرچ کی جائے گی جن کے تحت لوگوں کو سردی سے بچانے کے لیے ہیٹر کمبل اور گرم کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں یو ایس ایٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے پرعظم ہے تاہم اس امداد کا زیادہ موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ورکرز بالخصوص خواتین ورکرز کو ازادانہ اور محفوظ انداز میں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں تک بغیر کسی رکاورت پہنچ سکیں امریکہ طالبان پر بدستور زور دے رہا ہے کہ وہ انسانی امداد کے لیے بینہ رکاورت رسائی محفوظ محول فراہم کرے تاکہ تمام کمزور افراد کو مدد فراہم کی جا سکے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ ملک بن رہا ہے جو تیز رفتاری سے انسانی بہران کی جانب بڑھ رہا ہے کسانوں اور جرواہوں کا کئی دہائیوں کے بدترین کہہ سے وافتہ ہے اس کی وجہ سے وہ سفت مشکلات کا شکار ہیں لوگوں کو کئی برسوں کی جنگ اور تباہ حال معیشت کے اثرات سے نکالنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے افغانستان کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنے شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا بھی سامنا ہے نوے لاکھ سے زائد افراد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں جن میں سے ایک تحیب بے گھری کی وجہ جنگ ہے لگ بگ ساٹھ لاکھ افغان پروسی ملکوں میں رہ رہے ہیں جن میں زیادہ تر پاکستان اور ایران کے اندر موجود ہیں امریکی ائر فورس سینٹرل کمانڈ کی جانب سے شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق افغانستان اور مشرق گستہ میں گزشتہ سال کیے جانے والے فضائی حملوں میں نمائی کمی باقی ہوئی ہے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار اکس میں امریکی فضائیہ کی جانب سے افغانستان، ایران، شام اور سومالیا میں مجموعی طور پر پانچ سو دس فضائی حملے کیے گئے جو کہ دو ہزار بیس کے مقابلے میں اٹھالیس اشاریہ تین فیصد کم ہے دو ہزار بیس میں امریکی فضائیہ نے مجموعی طور پر نو سو ستاسی حملے کیے تھے دفاعی ماہرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں نمائی کمی کی اہم وجوہات میں افغانستان سے امریکی انخلاع اور جو بائیڈن انتظامیہ کی پولیسیاں ہیں کیونکہ وہ فوجی قوت کے مقابلے میں ڈپلومیسی پر زور دیتے ہیں یاد رہے دوستوں کے گزشتہ ماہ نیو یارٹ ٹائمز کو مصول ہونے والی پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات کے مطابق امریکی فضائیہ کی ناقص معلومات کی بنیاد پر ہونے والے فضائی حملوں کے نتیجے میں عراق شام اور افغانستان میں ایک ہزار دین سو سے زائد عام شہری مرے گئے تھے مرنے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی بھارتی ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ نے ریاست تلنگانہ میں اپنی جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکنان سے خطاب میں مغلوں نظاموں اور مسلم سیاسی رہنماؤں کے خلاف خوب زہر اگلا اس کا کہنا تھا کہ جیسے مقبوضہ وادی کی دفعہ تین سو ستر کا خاتمہ ہوا جیسے رام اندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا اسی طرح یہاں نظام اور عویسی کا نام و نشان بھی مرچائے گا اس میں اب زیادہ وقت نہیں ہے اس کا کہنا تھا کہ بھارتی تاریخ بتاتی ہے کہ بابر اور انگزیب اور ان کا نظام بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا ہمیں ایک ایسے نئے بھارت کی تعمیر کرنی ہے جس میں کوئی بھی نظام کی تاریخ نہیں پڑے گا بلکہ ہمارے اپنے رہنماؤں کی تاریخ پڑھائی جائے گی حیدر آباد پر تقسیم ہن سے قبل تک اس نظام نے برسوں حکمرانی کی تھی سوشل میڈیا پر دوستو اس متنازع دیان پر کافی بحث ہو رہی ہے اور بہت سے افراد نے اسے اشتیال انگیز قرار دیا ہے آسام کے وزیر آلہ نے بھارت کو نئی سمت دینے کے لیے وزیریعظم مدی کی تاریخ کی لیکن وہ اس حقیقت سے صاف مو موڑ گئے کہ جب سے مدی بھارت کے وزیریعظم بنے ہیں تب سے ملک میں بروزگاری کا سنگین مسئلہ شروع ہوا اور اس وقت ملک ایک بہران سے گزر رہا ہے چند روز پہلے ہی بھارت کے معروف ادارے انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کے طلبہ اور اساتذہ اور سابق آرمی آفیسرت نے وزیریعظم نریندر موڈی کے نام خط لکھ کر ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مسلمانوں پر حملوں کے خلاف ان کی خموشی پر سوالات اٹھائی تھے جو انہیں مزید تقویت اور حوصلہ دے رہی ہے خط میں مزید تحریر تھا کہ ملک میں ایک خوف کا محول ہے بھارت میں مسجدوں سمید بہت سی عبادت گاؤں پر حملے ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خلاف تو ہتھیار اٹھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے یہ سب کسی قانونی کاروائی کے ڈر کے بغیر کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر الزام آئیت کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ملک میں مسلم اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کی حوصلہ افضائی کرتی رہی ہے گزشتہ ماہی ہری دوار میں ہندووں کے ایک مذہبی اجلاس کے موقع پر متعدد ہندو مذہبی رہنماؤں نے عام ہندووں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ان کی نسل کشی کے لیے کہا تھا اس واقعے کی کئی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں اور تمام مقدرین واضح طور پر پہچانے جا سکتے ہیں تاہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں نے اس معاملے پر سپریم کور سے رجوع کر لیا ہے کینیڈا کے ایک صوبے کیوبیک نے کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں سے صحت کے شعبے میں اخراجات میں حصہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے کیوبیک کینیڈا کا دوسرا سب سے زیادہ گنجان عباس صوبہ ہے یہاں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائی ہے صوبے کی انتظامیہ نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے والے بالک افراد سے صحت کا حصہ کے نام سے اضافی ٹیکس لینے کی تیاری شروع کر دی ہے اضافی ٹیکس کا مقصد لوگوں میں بنیادی انفرادی حقوق اور اجتماعی سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں شعور کو اجا کر کرنا ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے افراد دوسروں پر خطرے اور اضافی مالی بوجھ کا باعث بن رہے ہیں غیر ویکسین شدہ لوگوں سے رقم کی وصولی کے قائد و ضوابط پر کیے جا رہے ہیں یہ ٹیکس ان لوگوں سے نہیں لیا جائے گا جنہوں نے طبی مسائل کی وجہ سے ویکسین نہیں لگوائی کینیڈا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتوں نے ویکسینیشن نہ کرانے والوں پر نقل و حرکت پر پبندیاں آئیت کر رکھی ہیں لیکن تمام غیر ویکسین شدہ بالمو پر ایک بڑا ٹیکس بہت غیر معمولی اور متنازع اقدام ہو سکتا ہے ٹیکس کی وصولی کا اقدام عدالتی چارہ جو ایک کا شکار بھی ہو سکتا ہے سعودی عرب نے زائدین کے لیے ویزے کے حصول کو مزید آسان کرتے ہوئے ڈیجیٹل سہولت فراہم کر دی ہے وزارت حج عمرہ نے عمرہ کا ویزہ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ای عمرہ گیر متعارف کروایا ہے جس پر جا کر محض چند ضروری معلومات فراہم کر کے فوری طور پر عمرہ ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اس سہولت سے ان ممالک کے شہری فائدہ اٹھا سکتے ہیں جہاں سے سعودی عرب آنے پر پبندی آئیت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی عیب کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تاریخ اور وقت پیش کی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں زہمت نہ ہو تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ